الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلا آلی وآصحابہی اجمعیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لَوْكَدَتًا مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُوا قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي قِلْمَ اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام زلجلالی وَلِعِقْرَامِ کی ادادِ غرامی کے لیے درد و سلام ہوں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس متحر پاکی داداتِ غرامی کے لیے مجھ سے قبل آپ حباب نے علماء کرام کے جاندار شاندار خطابہ سماد فرمائے اور مجھ سے قبل ماشاءاللہ خطیبِ پاکستان گفتگو فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دراست عمر کرے ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح وہ بیان کرتے رہے میں مضمون سے قبل امام بخاری رہِ محلہ کی ایک روایت کو بیان کرنا چاہتا ہوں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہِ کرام میں آپ نصیحت فرما رہے تھے کہ تین آدمی آئے ایک بندہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل قریب آ کر کے بیٹھا اور دوترا بندہ اس کو جی جگہ پہ جگہ ملی تھی وہی پیچھے بیٹھ گیا اور تیترہ آدمی جو کھڑا تھا وہ آگے بھی نہیں آیا اور بیٹھا بھی نہیں اور وہاں سے چل دیا اس نے دیکھا جس طرح کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تین بندوں کے بارے میں تمہیں نہ بتلاوں پہلا انسان جو قریب آ کر کے بیٹھا فآوا فآواہ اللہ جو قریب آیا جتنا قریب آیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا ہی اپنی اگوش رحمت میں لے لیا اور دوترہ جو تھا فست اہیا اس نے ہیا کیا وہی پہ بیٹھا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا اور جو تیترہ تھا فآرادا فآرادہ اللہ جو وہاں سے چلا گیا اس مجلس میں بیٹھا نہیں اس نے سنا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے قریب ہونے وادو میں سے بنائے اور گفتگو محبت اور پیار کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے میں سمجھتا ہوں آج کا یہ پروگرام بھٹی برادری ملک برادری بندہانی برادری جترے بھی یہ احباب دو طرح سے آئے ہیں اور ہمارے رانہ عبدالعفیس صاحب ہیں قاری عثمان صاحب ہیں جترے بھی ان کے احباب ہیں ان کی یہ کوشش کا نتیجہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے میرے بھائی نے جس طرح سے بیان کیا کہ نیکی کریں اور نیکی وہ بندہ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا کوف ہوتا ہے وہی نیکی کرتا ہے اور یہ جو آیت مبارک جس کو میں نے پڑھا اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی سے ڈریے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھئے جب کوئی بندہ اللہ کا دل اپنے خوف میں رکھتا ہے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کسی کا حق نہیں کھاتا کسی کو گالی نہیں دیتا کسی کو پتھر نہیں مارتا یہ وہی بندہ اس چیز کا مستحق بنتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا کامیابی کے راستے میں ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سوال کرتے ہیں بتائیے تقویٰ کسی کہتے ہیں ہم نے تقویٰ صرف پرہیزگاری کا نام رکھا ہوا ہے تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے فرمایا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کبھی آپ ایسی جگہ سے گدرے ہیں جہاں پہ کانٹیں ہوں اور ان کانٹوں میں آپ کیسے گدرتے ہیں فرمایا کانٹوں میں جب میں گدروں گا تو میری کیفیت یہ ہوگی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا میں بڑی کوشش کے ساتھ وہاں سے گدر کے جاؤں گا اور یہ گدرنے والا بندہ جو اس انداز سے گدرتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے وہی اس انداز سے گدرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ سلام جب مجھے یمن کی طرف بھید رہے تھے تو مجھے وسیعت آپ نے کہا مواز میری ایک بات کو نوٹ کرنا اتق اللہ حیشو مات و اینا مات اے مواز اللہ سے ڈرنا جی جگہ پہ پی چلے جاؤ اور جو منصب بھی تجھے مل جائے رب سے ڈرتے رہنا جب رب کا خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اللہ سے نہیں بس سکتا میں کسی بھی دنیا کی جگہ پہ جا کر جرم کروں گا گناہ کروں گا زیادتی کروں گا میرا جرم میری زیادتی لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ آپ کو پیغام دیتا ہے ذرا توجہ چاہئے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الَّذین آمَنُ تَقُوا اللَّهِ وَقُولُ كَوْلًا شدیدًا یُسْلِحْ لَكُم اَعْمَالَكُم وَيَغْفِرْ لَكُم دُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَعُوْزَنَ دِی ایمَا زور سے بولیں پیار سے بولیں یاسن صاحب اتنا پیارہ پڑھ رہے تھے اور آپ چُپ تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی درہاق فرمائے رب کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جو بھی بات کرتے ہو بات کرتے ہوئے ٹوکیں مت لگایا کرو آج بندہ کہتا ہے میں بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن زبان اتنی نکال کر کے کوئی عورت کہتی ہے حضرت صاحب بڑی پریشانی گھر کے اندر بن گئی ہے میں بڑی پریشان ہوں لیکن اس کی زبان پہ کنڈرول نہیں ہے جو جی میں آئے بات کرتی ہے معاملہ کرتا ہے دنیا کے اندر یہ سمجھتا ہے زبان کے بل بوتے میں کامیاب ہو جاؤں گا نہ نہ زبان کی وجہ سے دنیا میں تو کامیاب تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے آتوں کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں تو اگر چاہے کہ میں جیت جاؤں فلاں وکیل بڑا کامیاب ہے کیا کرتا ہے جو اڑ بولتا ہے فلاں بندا بڑا زبان کا بڑا ماہر ہے جو اڑ بول کر کے ماہر بننا چاہتے ہو رب کہتا ہے اولو کولن سدیدہ واضح بات کرو بختان بان کرو دنیا والوں جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے آج انہیں اپنے زندگی میں یہ دیکھ لیا یہ کون لوگ ہیں پتا چلتا ہے سید خاندان کے لوگ یہ کون لوگ ہیں پتا چلتا ہے علی رسول کے لوگ ساری دنیا ان کی عزت کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے کوئی کہتا ہے میں بھئی حسینی بن گیا ہوں کوئی کہتا ہے میں صدیقی بن گیا ہوں کوئی کہتا ہے فاروقی بن گیا ہوں گور کرنا میرے نبی نے فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے اہل بیت والے کہ انہ اولانہ سے بھی یا اومال قیامہ قیامت کے دن یہ میرے ساتھ میرے رشتے دار ہوں گے میرے اہل بیت ہوں گے فرمایا میرے سامپا نوٹ کر لینا قیامت کے دن جو میرے ساتھ ہوں گے وہ اللہ سے جرنے والے ہوں گے اینا ما کانو وہائی جو ما کانو جہاں کے بھی بسنے والے ہوں گے سکھر کے ہیں اللہ سے درتے اللہ کا خوف دل کے اندر موجود ہے فرمایا میرا ساتھ ان کو ملے گا ملتان کے ہیں اللہ کا در دل کے اندر موجود ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا غور کرنا یا فاطمہ اے میری بیٹی ان کے دی نفس کی منن نار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اپنے آپ کو محفوظ کر لینا مطلب کیا نکلتا ہے اللہ کا در دل کے اندر جم موجود ہوتا ہے پھر کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ سے آتی نہیں کرتا ماں کے عقوق کو فامال نہیں کرتا پھر بیوی کو ترجی نہیں دیتا بلکہ امی کا خیال کرتا ہے اس کو پتہ ہے اگر بھی ارئی امی کی زبان سے بدعا نکل گئی تو ولی ہو کر کے بھی جوریج بدنام ہو گیا تھا یاد ہے جوریج بڑی عبادت کرنے وعدہ تھا لیکن ماں درواز پہ آتی رہی ملاقات کرنے کے لیے ماں آتی رہی ماں ملاقات کرنا چاہتی ہے لیکن جوریج عبادت کے اندر اپنی عبادت کر کر کے بڑا بنتا جا رہے گا اور کرنا یہاں پتہ چلتا ہے ماں کا دل نہ دکھایا کر ماں کو تکلیف نہ دیا کر ماں کے حقوق کو خیال کیا کر اور جو بندہ اللہ سے درتا وہ سمیت ہے میری وہ امی ہے جب سارے دنیا والے سو جایا کرتے تھے میری امی میرے بیتر کو گرم گرم بنا دیا کرتی تھی بچہ بشاپ کرتا اس وقت کو یاد کرنا ماں سے بیتر کو ہٹا کے گرم بیتر نیچے بچھا دیتی ہے امی دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے ہے تو یہ بڑی شان والا جریج ماں ملنے کے لیے آئی ماں سے ملاقات نے کرتا تو میرے رب نے دنیا کے سامنے کیا کر دیا ہے ماں کے موں سے پر دعا نکل جاتی ہے اور شوالہ اسمانوں پہ قبول کر لیتا ہے اس لیے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرا کر رب سے ڈرے گا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس دنیا میں بھی یہ سوچ لے جتنے مرضی عمل کر لے جتنے مرضی عمل کر لے حتیٰ کہ تیرے اتنے عمل ہو جائے بیت اللہ میں تیرے لنگر چلنا چرو جائے بیت اللہ کے اندر تیرے کھانے بننے چرو جائے اگر تیری زمان پہ اللہ کا جر نہیں آیا رب سے تُو نے یہ نکالا جی مجھے معاف کر دینا تیرے لنگروں کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا عبداللہ بن جدان کہ عبداللہ کے اندر بڑی دیگ رکھی ہوئی ہے بڑا کھانا بنتا ہے عبداللہ بن جدان کا امی جی عیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتی ہیں کائنات کے عمام کہ عبداللہ بن جدان کو فیدہ ہوگا اسید کا اتنا اس کا کھانا چلتا تھا اور کھانے کا عالم یہ ہے اتنی بڑی دیگ امی جی عیشہ فرماتی ہیں کنہ نستہ دلوں میں کد رہی اور اس دن ہم اس کے دے کے نیچے سائے کے نیچے آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے گرمی ہوا کرتی تھی فرمائے اللہ کرسول اس کو بھی کل فیدہ ہوگا فرمایا نہیں نہیں اس نے تو ایک دن بھی اللہ سے در کے یہ نہیں کہا تھا اللہم مغفلی ایک دن نے کہا تھا اور جب بندہ دار کے یہ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف فرما دے میں تجھ سے ڈرتا ہوں تو رب بندے کو رب بندے کو پھر ایک بات کہہ دوں مجھے آٹھ رہی اس طرح کہا تھا جی معافیاں دے آج کلم پھر اللہ سونیاں معافیاں دے آج کلم پھر اللہ سونیاں گناہ ماندہ مچ گیا ہونیر اللہ سونیاں آخر تیرا بندہ آخر تیرا بندہ چنگ کہاں جا مندہ آن دے آن دے آن دے آن تیرے دردے ہو گئی تیرے اللہ سونیاں معافیاں دے آج کلم پھر اللہ سونیاں اور جب کوئی بندہ اللہ سے جرتا ہے اللہ مقام کیا آتا کرتا ہے آج ہم اس بات کو بھول گئے کہتے ہیں دنیا والوں مسئلہ یہ ہے اور ہمارے سامنے لوگ باتیں لے کر کے آتے ہیں کہتے ہیں عدرہ جی بڑی نمازیں بڑی بڑے روزے رکھیں بڑی زکاةیں دیں سارے کام کیے ہیں لیکن کیا کریں ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور ہمارے کام پہ تو بندش لگ گئی ہمارے کام پہ کیا ہو گئی ہے بندش لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے میں رزق دیتا ہوں یہ کہتا ہے بندش بند دینے لگا دی رب دے رب دے اور بندہ بند کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا عقیدہ درست بولو رب بیٹا دینا چاہتا ہے یہ کہتا ہے فلان کے تحمید نے بند کر دیا ہے اوہ یارو یہ فلان کا طبیز کبھی کولیوں کو نہیں لگتا کبھی چنگڑوں کو نہیں لگتا جا کر کے تو دیکھو صبح کو نکلتے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ایک گھر سے دس دس بچے نکر رہے ہوتے ہیں مسلمان کے بچوں کو تعویز بند کر دیتا ہے مسلمان کی روزی کو تعویز بند کر دیتا ہے مالک کہتا ہے زور سے بولے رب کہتا ہے پیدا بھی میں کرتا ہوں آدھر بھی میرے چلتے ہیں اور جب اللہ فیصلے کر لیتا ہے اِلَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَيَّقُولَ لَوْكُنْ فَيَقُونَ زور سے بولے سباہ بہتا اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رب کعبہ کی قسم اگر ایک آنکانی ہو جائے ساری دنیا مل کر کے اس آنکھ کو ٹھیک کر سکتی ترجمہ کر دوں جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی جے قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی پیراں دی کٹھی جے ہو جاوے ٹانی دنیا دے والیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آجان مفتوچ آتایا تو احسان اس دیدہ کی مل پایا سباہ اللہ زور سے بولے سباہ اللہ پیار سے بولے میں ارد کر رہا تھا جو بندہ اللہ سے دھرتا ہے وہ غیروں کے دروادے پہ نہیں جاتا جو اللہ سے دھرتا ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھتا وہ دنیا کے مال کو نہیں دیکھتا وہ دنیا کی جہل و جلالت کو نہیں دیکھتا آ پھر تجھے میں ایک ایسے بندے سے ملاتا چلا جاتا ہوں مدینہ منورہ کے اندر حدیث بنانے والا مدینہ کا معددس ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو دیکھ لینا اللہ نے بیٹی دی ہے بیٹی بھی بڑی ہو رہی ہے رشتے آنے لگے وقت کے خلیفہ کا رشتہ اپنے اس نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے غور کرنا عبدالبلک بن مروان عبدالملک بن مروان رشتہ مانگتا ہے میرے بیٹے کو رشتہ دے دے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور ایک دن کیا ہوا اس کا اپنا شگرد ابو ودا ایک دن نہیں آیا دو دن نہیں آیا تین دن حدیث بڑھنے کے لیے نہیں آیا اور جب واپس آیا تو سوال کیا کان چلا گیا تھا آگے سے جواب کیا دیا استاذ جی میری گھر والی فوت ہو گئی میں اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا پر وایا بیٹا پھر آج یہاں پہ بیٹھ جانا میں آپ کو ایک کام بتانے لگاؤں گا اور کرنا درا یہاں پہ بیٹھ جانا نماتے دور پڑی گئے امام صاحب نے اپنی بیٹھی کا نکاہ اس کے ساتھ کر دیا گوھر کرنا درا یہ ابو ودا کون ہے گریب انسان ہے مال بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں آناج بھی نہیں کپڑے بھی نہیں قیفیت یہ ہے ابو ودا خود فرماتا ہے وہ جب میرا نکاہ ہو گیا شام کا ٹیم تھا روزے کی آدم میں تھا روزہ کھولنے کے لیے میرے گھر میں کوئی چیز نہیں دی حتیٰ کہ میں نے دیکھا تھوڑا سا مجھے زیتون کا تیل ملا روٹی کے ٹکڑے ملے میں گھر کی چھت کے اوپر چلا جاتاں اوپر روزے افطار کرنے کے لیے اوپر بیٹھاں آزان آئے گی روزہ افطار کروں گا ابھی آزان نہیں آئی ہے میرا دروادہ کٹکا میں نے سوال کیا دروادے پہ کون ہے کہا سعید ابن مسیب پر بھائیہ میں نے کہا کون سا سعید پھر مجھے پتا چلا میرا استاد اپنی بیٹی کو لے کے میرے دروادے پہ آ گیا کہا پو ودا تیری امانت میرے گھر کے اندر موجود دے مجھے ڈر لگا کہیں موت نہ آ جائے تیری امانت میرے گھر کے اندر نہ رہ جائے اس کو لے جا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اندر کیا اعلان کر دیا لوگوں سعید ابن مسیب اللہ سے ڈرنے والے شبہات سے بھی بچا کرتے ہیں میں نے اعلان کیا سعید ابن مسیب اپنی بیٹی لے کے آ گیا مجھ سے نگاہ ہوا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مدینے کے اندر لوگوں کو پتا چل گیا سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نگاہ ابو ودا سے کر دیا روٹی بھی گھر کے اندر نہیں ہے لوگوں نے کہا کیا بات ہے آپ سے وقت کے بادشاہ نے ولی حد کے لیے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا آگے سے جواب کتنا پیارا دیا سکھ کر کے کوئی اور مسلمانوں گھور کرنا جب اللہ کا ڈار انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے پھر دنیا نہیں دیکھا کرتا بادشاہ ہی نہیں دیکھا کرتا آگے سے جواب کیا دیا انہا اولئے یحبون العجلہ ویدرون براءہم یوما سکیلا غور کرنا قرآن کے اوپر نحنو خلقناہم وشددنا آسراہم وَإِذَا شِئِنَا بَدْدَلْنَا مِسَالَاہُمْ اللہ کا قرآن پھر دیا لوگوں قرآن بے گھور کرنا یہ جلدی جلدی کرتے ہیں تھوڑی سی دنیا کے لیے دنیا دیکھی دیکھا من سے ملنے لگا ہے سب کے حقوق بامال کر دی ہے دیکھا مقام ملنے لگا ہے سب کے حقوق کھا گیا اپنی چاہت کی خاطر بھائی بینوں کے حقوق کھا گیا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سگے بھائی ماں جائے بھائی کا حق کھا گیا سگی بہن کا حق کھا گیا کہتا ہے کوئی بات نہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اگر کوئی بیجاری مانگ لے تو کہتے ہیں دوبارہ دروازے پہ مت آنا ایسے ہوتا ہے دروازے پہ دوبارہ مت آنا یہاں آپ کے آنے کے راستے باند ہو گئے ہیں اور یہ دنیا کے لیے چند دنوں کے لیے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ روتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں رب نے تو یہ اعلان کیا ہے یا ایوہ الذین آملو قو انفسکم و اہلیکم نارا و قود انناس والخجارا علیہا ملائکتن غلاثن شداد لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعْلُونَ مَا يُحْمَرُونَ زور سے بولیں آج ہم ان چیزوں سے پیچھے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا مامو ہے یہ کبھی نہیں سوچا وہ سارے بھوکے سوتے ہیں تو سو جائیں اس کے کتے بھی دودھ پیتے ہیں اور یہ آج ہے اور جب اللہ کا در نہ ہو خوف نہ ہو تو یہ معاملات بنا کرتے ہیں جب انسانوں کے دلوں سے رب کا خوف ختم ہو جائے پر اس طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں مت کسی کو تکلیف دے نبی علیہ السلام آپ کے لیے میرے لیے نمونہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹے گا اور کرنا وہ بھی سمیتے ہیں اللہ کو جواب دینے گھر کے اندر بیٹے ہیں کمرے کے اندر آواز دی آپ نے اپنی خادمہ کو امیہ سلمہ فرماتی ہے خادمہ نہیں آئی دوبارہ آواز دی خادمہ نہیں آئی پھر آواز دی خادمہ نہیں آئی امیہ سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا کائنات کے امام میں جا کر کے دیکھتی ہوں آواز بھی جاتی ہے کہ نہیں فرمایا جا کر کے دیکھا آواز جا رہی تھی اللہ کے رسول کو آ کر کے بتایا نبی علیہ السلام گھسے سے اڑتے ہیں مسوا کا ہاتھ میں پکڑی ہے مارنے لگے پھر رو گئے فرمایا اللہ علاہ لکھو دولہ اور جاہ تُو کی بھی آزہ سواک اگر میں نے اللہ کو جواب نہ دینا ہوتا میں اس مسوا کے ساتھ تیری پٹائی کرتا لیکن کہا کہیں سے آتی نہ ہو جائے ظلم نہ ہو جائے آج ہم سگے بہن بھائی کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں اور روتے ہوئے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ندر آتے ہیں کہتے ہیں پرواہ نہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے دودھرے کو اپنی جگہ پہ پیش کر دیتی ہیں درو اللہ سے اللہ کو کیا جواب دیا جائے گا میرا یہی پیغام ہے جو بندہ رب سے درتا ہے رب اس کی دنیا بھی سوارتا ہے آخرت بھی سوارے گا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دا فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب پیر آئے بھی بھی بھی